رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی عرب کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ماں بہین بیوی اور بیٹی جیسے رشتوں سے عزت دی اور ان کے حقوق مقرر فرمائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو جہداد میں حصہ دیتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اسی جذبے کے ساتھ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب کبھی آپ کیاں تشریف لاتیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کو استقبال کیا کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے آپ نے ماں کے مقام و مرتبہ سے بھی ہمیں احقا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے ایک صحابی جہاد میں جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں عرض کی جی ہاں فرمایا پھر ان کے پاس رہو کہ جنت ان کے قدموں تلے ہے آپ قریبوں مسکینوں اور یتیموں کے لیے بھی باعث سے رحمت ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باف ہو تو چکا ہو آپ نے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرنے کی تلقین کی ہے آپ کی آمد سے قبل قریبوں اور یتیموں سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرفش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا کرو اس سے پیار کرو اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا تو سوال اس آئینے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نوکروں یتیموں مسکینوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہائی شفقت اور محبت فرماتے تھے آپ کہیں جا رہے ہوتے تو انہیں سلام کرتے اور رکھ کر انہیں پیار کرتے ایک دفعہ آپ حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص جو آپ کی خدمت میں حاضر تھا وہ کہنے لگا میرے دس لڑکے ہیں میں نے کبھی کسی کو یوں پیار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تازہ پھل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تو آپ پہلے نیفل میں موجود بچوں کو دیتے بعد میں دوسروں میں تقسیم کرتے تھے آج ہم کیا کرتے ہیں ہم بچوں کو تو لفٹی نہیں کراتے انہیں بچی کچھ چیز دیتے ہیں اور پھر کیا اس سے جواز ملتا ہے کہ ہم بچوں سے سخت لہجے میں بات کریں ان کی پٹائی کریں انہیں تھپڑ لگائیں انہیں چھڑیاں لگائیں دور جہلیت میں غلاموں کے ساتھ دی ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا آپ نے ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنے کا کہا آپ نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائیں ہیں جن کو اللہ نے تمہارا مطاق بنا دیا ہے جیسا تم خود کھاؤ ویسا ہی ان کو کھلاو جیسا خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ مت ڈالو تو پیارے بچوں اس سے ہمیں کیا کرنا چاہئے اس سے پتا چلتا ہے کہ آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے عدد جو سلوک دیکھتے ہیں نوکروں کے ساتھ جو غریبوں کے ساتھ کہ ان کو کھانا بھی پرانے برطنوں میں دیا جاتا ہے اور ان پر احسان کیا جاتا ہے یہ رویہ بالکل غلط ہے بلکہ ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ انہوں نے ہمیں نیکی کا موقع دیا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنی چاہئے اور اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشل راہ بنائیں مشل کہتے ہیں روشنی کو جس سے رستہ دکھائی دے تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو دنیاوی چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں تو کیا ہم آج زندگی کی ہر آسائش دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نبی کے رستے پر سچے رستے پر چلنا چاہتے ہیں یہ ہمیں سوچ سمجھ کے رستہ اختیار کرنا چاہیے اور آپس میں محبت شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں ہمیں صبر سے ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے دور رہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں جائدار جب بڑھتی ہے تو بھائی بھائی کا گلہ کارٹ ہے اپنے حق سے کوئی ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو ہم بے سبری کا ظاہرہ کرتے ہوئے پوری سڑک کو بلوگ کر دیتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارے لیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے خالی زوانی کلامی جو ہے نا وہ محبت کا دعویٰ نہ بھریں بلکہ عملن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے حق سے پیچھے رہ جاتا ہے یہ سوچ کے کہ لڑائی جھکڑا نہ ہو تو وہ مقام اس کا حوزے کوسر ہوگا اور ایسے وقت میں جبکہ ہاتھ رہ فساد ہو ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سوشیہ دوں کے برابر ملتا ہے تو آئیے مل کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اپنی زندگی بھی آسان کریں اپنے ازگد لوگوں کی زندگی کو بھی آسان کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں